یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے یہاں نوجوان بھی ہیں مستقبل آپ کا ہے تو آپ نے میرے بڑے غور سے بات سنی ہے ایک اوپر آج جو آپ نے لکھا ہوا ہے سپریمسی آف کانسٹیوشن آئین کی بالا دستی اس کو سمجھنا ہے کہ جب تک ایک قوم انصاف کے لئے جد و جہد نہیں کرتی جب تک ایک قوم انصاف کے لئے جہاد نہیں کرتی یہ یاد رکھے اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہو گئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی اللہ کا سب سے بڑا حکم کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو یہ جو آپ نے سپریمسی آف کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہی انصاف ہے سپریمسی آف کانسٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین آپ کو قانون دیتا ہے کہ کن قوانین کے مطابق ملک چلے گا وہ آپ کو انصاف ایسے دیتا ہے کہ وہ کمزور طبقے کو تحفظ دیتا ہے طاقت پر سے یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے کیونکہ میں مجھے بہت رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ عرشت شریف جس کو شہید کیا گیا اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اس کا فنوما نہ سمجھنا ہے آپ نے اب میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اس ملک کے انصاف کے نظام کی حفاظت کرنی ہے اب سنیں کہ انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے میرا میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہاں جس کی طاقت جنگل کا قانون ہے جس کی طاقت اس کا حکمرانی شہر حکمران ہے کیونکہ طاقتوار ہے سب سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بجارہ چھپتا پھرتا ہے کوئی تحفظ نہیں ہے انسانی معاشرہ انسانی معاشرہ بنتا ہی تابہ ہے جب کمزور کو طاقتوار سے تحفظ ملے قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو اس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں انگریزی میں رول آف راو کہتے ہیں میں نے معاشرے دیکھے ہوا ہیں جب میں چھوٹی عمر میں برطانیہ گیا تو میں نے رول آف راو دیکھا وہاں اور مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ کیوں آگے نکل گئے ہیں اور پاکستان کے اندر یہاں کبھی بھی رول آف راو نہیں تھا وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن انٹلیکٹ پانچ سو سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا اس نے تصور دیا اس ملک کا مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا اسلامی فلائی ریاست تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر وانہ دل اور انصاف تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے رول آف لاؤ انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں سوزلن میں گیا ہوں سوزلن میں میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھیرا ہوں آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوزلن میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں خوبصورتی میں ہر طرح لیکن سوزلن دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے ملک ہے سب سے زیادہ کیوں وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے پہاڑا ہیں ہمارے بہتر پہاڑا ہیں خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی ہے لیکن وہاں رول آف لاؤ ہے قانون کی بالا دستی ہے جو رول آف لاؤ دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس پہ 99.9% ہے سوزلن رول آف لاؤ انڈیکس پہ اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہیں نائجیریہ سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریہ میں غربت کی انتہا ہے کیونکہ سات فیصد ہے وہاں رول آف لاؤ انصاف کے انڈیکس میں وہ سات فیصد ہے وہ 99 فیصد ہے وہ خوشحال ہے اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لاؤ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا طاقتوار چوری کرے تو اے نہ رو اور کمزور چوری کرے تو جیل میں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں تو آج میں اس رول آف لاؤ کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا دو گھر میں شہادتیں ہوئی تھی موہبے وطن پاکستانی شاید ہی کوئی پاکستان کتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا کسی ہے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا ساری صحافت ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا سٹین لینے والا تھا حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف جہاد کرو معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے تباہ ہو جاتی ہے قوم اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہیں کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی کہیں اجازت نہیں دی اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا پاکستان کے انٹریسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو تیس سال سے لوٹا ہے ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا ثبوت کے ساتھ دھمکیاں ملتی تھی پیسے کی آفر ملتی تھی لیکن لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا نہ ڈرا سکتا تھا ایک اور وہ پاکستانی وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے ملک کے انٹریسٹ کے لیے محبے وطن جس آدمی کی گھر میں دو شہاتیں ہوئی ہوں جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے تو یہ آج میں آپ کو بتانا لوں کہ ٹریجیڈی دیکھیں یہ پاکستان کی اور اس پہ اگر یہ قوم ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا